خیریت سے محمودی بھائی خیریت سینٹ ٹھیک ہے کہاں سے کال فرمایا آپ نے میں تو پاکستان سے ہوں بھائی آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار آپ آئے تھے آپ فریز ہو گئے تھے میں نے کیا بات ایک مخالفت کیا آپ کے ایڈمین نے نو بجے مجھ سے ٹیم لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کسی کے ایسے بندے سے بات کرنے کی کوشش کی جو بات کو سمجھ نہیں رہتے تکبر شیطان کی علامت ہے تکبر شیطان کی علامت ہے بلکل تکبر تو شیطان کی علامت ہے لیکن ہم بھی کہتے ہیں تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ صدق ہے چلو بات شروع کرتے ہیں تو یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے آپ تو بھائی آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے نو بجے کا ٹائم لیا تھا آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو تو وہ وہ تو آپ کے ایڈمین صاحب کو پتا ہوگا نا وہ تو آپ کو ایڈمین صاحب کو پتا ہوگا آپ نے آپ کو لگا دیا تھا آپ نے آپ کو آن کیا تھا آپ فریز ہو گئے تھے سب لوگوں نے دیکھ لیا آپ خود دیکھ لینا پڑا چلو اللہ خیر کرے ابھی بات شروع کرتے ہیں میرے وہ دوسرے بندے سے آپ کی بات شروع تھی میں نے وہ بھی سن لی آپ اپنا تعریف کر رہا ہے آپ اچھا میں ایک طالب علیہم ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا اور درجہ موقوف انہالی اس سال میری ہو گئی مشکات شریف موقوف انہالی یہ کوئی درجہ ہوتا ہے مطلب علیہ موقوف انہالی جی ہاں اس کو موقوف انہالی کوئی درجہ ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں دورت و سغرہ موقوف انہالی یہ بہت ہی عجیب سا دعب رکھا ہے بارہ موقوف انہالی اس کو دورت و سغرہ بھی کہتے ہیں موقوف انہالی بھائی موقوف انہالی بھولتا ہے اس کا حروب ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے موقوف انہالی یہاں آپ کے لئے چلو بات شروع کرتے ہیں ابھی یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا تو لائٹ آپ سے اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں نہیں ابھی پتا چلے گا کہ کس کے پاس تھی یہ چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ابھی کتنے کتنے ٹیم بات کریں گے یا میں سوالات کروں گا آپ جوابات دو گے مجھے کیا معلوم بھئی آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اچھا چلو میں آپ سے کچھ سوالات بھی نہیں پڑی اچھا وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑی ہے تو ابھی ایسا کرتے ہیں میں کچھ سوالات کروں گا آپ نے بولا کتنے پڑی ہے نا آپ نے خود بولا کتنے پڑی ہے وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں تاکہ اس اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں تاکہ میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں مطلب آپ خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو جی بالکل تو جب انسان یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے اور اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے اس کو آپ مانتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کی ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمیزی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائیہ فأسوابا فقد اختا کہ جو بندہ بھی اپنے منپسندی کے ساتھ اپنے ذہن کے بنیات پر قرآن مجید کا مانا مقصد مفہوم بیان فرمائے گا اگر وہ مانا مقصد مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا یہ گناہگار ہو جائے گا کیونکہ قرآن کا مانا جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی ٹیک ہے اس کو بھی آپ نے مان لیا جزا کرلہ اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بناوں گا یا بتاؤں گا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور یہ روایت جو ہے یہ تبرانی اوسط میں ہے اور رقم الحدیث یہ ایک ہزار چھ سو اٹھارہ ہے اور مجموع زواید میں بھی یہ روایت موجود ہے اور حدیث نمبر سترہ سو انساٹھ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے عمر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں کیا حکم آپ مجبت فرمائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہاء اور عابدین سے مشاورت کریں مشورہ لیں اور اپنے رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے اس کو آپ مانتے ہو تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم لیکن جو شخص پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے انت منی بمذلت حاغون من موسیٰ جی تو حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ وسلم کبھی حکم نہیں دیتے تم جا کے تم جا کے کس کی اتباع کرو فقہاء اور عابدین کی اتباع کرو نہیں یہاں پر اتباع کی بات نہیں ہوئی کہ وہ حضرت حارون بات سنو کوئی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان نہیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بات سننا ہوگا آپ کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اس قال ربک للملائکت انی جائلن فی الارض خلیفہ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتیں بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ حارون ہے تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود کرتے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے ہم آپ لوگوں کے حدیث میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے ہمارے حدیث کو ہی مانتے ہمارے تو حدیث ہے ہی نہیں حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ لوگوں نے نسبت دیا چلو ٹیک ہے ایک بات ٹیک ہے آپ ہماری حدیث آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں چلو ٹیک ہے اس کے بعد پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو مانتے ہیں آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فیلان فرمایا میں باتوں کو نئی مانتے ہیں بھائی میں نے کتاب کہا جی اگر ان باتوں کی تصدیق احلی بیت علیہ السلام کی احادیث میں ہے تو مانتے ہیں اگر تصدیق میں نہیں ہے احلی بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کیے تو نہیں مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے مطلب آپ احادیث کو نہیں مانتے تو پھر جی جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح اسی طرح اسی طرح سے ولی عمر کی تعد کرو شلو امیر المعنین علیہ السلام انتہ بھی نہیں بانزلت ہے حارون من موسیٰ اچھا اب حارون جو ہے امتیوں کے اتباع کرتے تھے حارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے اس حدیث کا مطلب یہ باضح بات ہے ہم امیر المعنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے امیر المعنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تانہ اللہ کی جانب سے ہر چیز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے ابتہ سارا علم امیر المعنین علیہ السلام کو دیا تھا بھئے اس طرح کو سوال تصور نہیں ہوتا شلو یہ تو امیر المعنین علیہ السلام کے پاس سن لو بھئے سن لو جی آپ کس بات کا جواب دیتا ہوں یہ تو کیونکہ جو امت حاو دیکھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المعنین علیہ السلام اس کا تصور تصور ہی باطل ہے ٹھیک ہے ابھی میرے بات سنو جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج چلا میرے بات سنو ابھی میرے بات سنو آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا اس لئے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے تو یہاں پر آپ خود یہ میں نے نہیں کہا آپ نے غلط سنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے چیزوں کا علم دیا تھا اسی طرح علی رضی اللہ علیہ وسلم نے سارے علم کو منتقل کیا تھا علی رضی اللہ عنہ ٹیک ہے مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ ہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے یہی بات آپ فرما رہے ہیں ٹیک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے ٹیک ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا جنگ اہد کا جو واقعہ تھا چاہے دنیا کے عادیس کے کسی کتاب میں بھی آپ دیکھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رایہ یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے اور صحبہ اکرام کے رایہ یہ تھی کہ بھائی مدینہ سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان سے لڑائیں لڑیں گے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رایہ مدینہ کے اندر رہنے کے تھی اور پھر وہ اپنا صحابہ اکرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا جنگ کا سامان لے کر نکلے تو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چلو اب یہاں رہتے ہیں مدینہ سے باہر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہاں سے جنگ کریں گے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس لے اور پھر جیاد کے میدان میں نہیں جائے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر صحابہ اکرام کے مشورے پر عمل کیوں کیا اس نے تو یہ ان کی عالت ہے بھائی یہ سمجھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی ماشاءاللہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مشورہ کے محتاج تھے نہیں یہ ہم نے نہیں آکے کہ وہ محتاج تھے دنیا میں سب لوگوں سے عقل میں آقل ترین کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ان کے پاس صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ضرورت ہے تو اللہ ارشاد ہی نہ کرے اللہ نے ان کو حادی بنا کر بھی جائے اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھی جائے کہ وہ وہی عوام جو ان کے آنے سے پہلے اپنے ماہوں کے ساتھ زنا کرتے تھے جو سور کاتے تھے جو شراف کاتے تھے جو انجاز کاتے تھے دیگہ نا جو بھتوں کے پاس اون کے مشورے کے وہ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں جی یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یہ بھئی دس سکنڈ کی ایک بات سنو بھئی اس پر بات نہ کرے کہ محتاج تھے محتاج ہونے کی بات نہیں کر رہے کس نے کہا کہ وہ محتاج تھے میری بات نہ کٹیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و من اہل البدینہ ماردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتائن ثم يردون الى عذاب علیم مدینہ والوں میں بہت سارے منافق ہیں بلکہ مردو على نفاق نفاق کی استعاد ہیں لا تعلمهم نحن نعلم آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم ان کو دو مرتبہ عذاب کریں گے پھر فرمایا سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وَلَوْنَشَاءُ لَعْرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں وَلَوْنَشَاءُ لَعْرَيْنَاكَهُمْ ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے منافق یہ ہے یہ ہے فَلَعْرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ان کے سیما اور ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کون کون منافق ہے وَلَتَعْرِفَنُهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں منافق کو مخلص سے ان کی بولی میں کچال میں آپ سمجھ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمائے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَامَرُ یہ اس لیے مشورہ نہیں مشورہ کا حکم دیا ہے کہ بھائی یہ محتاج ہے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق ہوتا ہے منافق کی پہچان کال سے ہوتی تھی اسے وہ بولنے کے انداز سے کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں پھر آپ انشاءاللہ تبارہ کا وطلعہ بات کریں جو موضوع یہ کتاب ہے صحیح مسلم دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورہ غلط مشورہ دیا ہے صحیح مسلم چاب دار الفکر صحیح مسلم ہے چاب دار الفکر ہے صندوق 2010 میں چپی ہے یہ کتاب الجہاد باب غزو تبادر حدیث نمبر سترہ سو اناسی اناس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ورحیم بلغو اقبال عبی سفیان جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِنْ ابو باکر نے بولا شروع کیا فَاعْرَضْ عَنُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مو پیر لیا مو پیر لیا فَتُمَّ تَكَلَّمَ أُمَرُ فَاعْرَضْ عَنُ پھر عمر نے بات کیا اسے بھی مو پیر لیا تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لئے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے ہم اور آپ مشورہ کس لئے کرتے ہیں کیونکہ کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا اتشاء اللہ میرے بات بھی عقل ہمارا کم ہے علم ہمارا کم ہے ہمارے پاس جب رہی نہیں آتا ہے ایک بانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے مشورہ کرتے ہیں منافق اور مومن مخلص کی پہچانو منافق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے مو نہیں پیرتے تھے اور مو پیرنا یہ بہت بڑی تظلیل ہے مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے مو پیرنے ہیں اور قرآن کو کوئی ہے وَعَرِذْ حَلِي الْمُشْرِقِينَ وَعَرِذْ حَلِي الْجَاهِلِينَ ثُمَّ قَالَ عَمَ السَّعْدُ بِنِ عُبَادَ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کڑا ہو گیا سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پریس کریں تو یہ بہتر ہوگا آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے مو پھیرہ ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے مو پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو بارحال وہ تفصیل ایک الگ موضوع ہے اس کے بعد تیری دوسری بات ایک منتر نہیں نہیں میرے بات پورے ہونے میں نے آپ کے بات سنی ہے نہیں نہیں میرے بات سنو نہیں میرے بات پہلے سنیں میں نے آپ کی بات کو اتمنان سے سنی اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے دوسری بات آپ نے مجھے کہا کہ بھائی رسول اللہ نہیں پہلے اپنے باتوں کے نہیں آپ نے اتنے تیم بات کیا میں خاموس رہا تھا پھر آخر میں سارے باتوں کا جواب دے لیں آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلت حارون من موسی تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار وہ بھی کرتا ہے اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حارون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو یہاں پر حضرت حارون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے یعنی دونوں انبیاء تھے جس طرح وہی اللہ رب العالمین کے طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی اسی طرح حضرت آرون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ صحابی تھے اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے وہ نبی نہیں تھے اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ ٹھیک ہے تو وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ یہ آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت جو ہے یہ ترمیزی میں بھی موجود ہے اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے اور روایت جو ہے وہ حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میرے بات حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ کی اقتدا کریں ٹھیک ہے یہ جو حدیث ترمیزی شریف میں ہے اور رقم الحدیث تین ہزار دو سو بہت سٹھ ہے اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لیں وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ عزیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اور یہ مرفوح حدیث ہے اور ترمیزی شریف میں موجود ہے حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ تین ہزار دو سو تریہ سٹھ ہے یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قَالَ كُنَّ جُلُوسًا عِند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ إِنِّي لَا عَدْرِي مَا بَقَائِ فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِن بَعْدِ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَقْرٌ وَعُمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحبہ اکرام تشریف فرماتے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا تم بس میرے بات حضرت اپو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کے باتوں کا وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی دیکھیں آپ کا جو عقید بھئی میرے موضوع پر آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لوں آپ بھی جو باتیں کیوں اس کا جواب لے لوں یہ ایک منٹ یہ بات پوری کرنے دے میرے میرے بات تو پوری کرنے دے کر لیں بسم اللہ تو میرے مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح کہ بھئی دیکھیں سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقین مانو گے کہ بھئی وَمَا يَنْتِقُ عَانِ الْحَوَا وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا دوسرا جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورة الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیم اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو وہاں حضرت عزیز اللہ علیہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے کو وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس آیت کے جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں آپ کے کئی مباحثیں میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتی ہوئے آپ عدب اور احترام سے بات کریں صحابہ اکرام کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ آپ صحابہ کی جو تظلیل کرتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبب لی اصحابی میرے صحابہ پر آپ گالی نہ دے جب آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ابھی آپ ایک کافر مرتد ہے اور آپ کا دائرہ اسلام میں کسی قسم کی گنجائش آپ کے رہنے کی نہیں ہے سب سے پہلے آپ صحابہ اکرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نہیں چلو ٹھیک ہے ابھی میں اس کے اسلام پر بات نہیں کرتا ہوں بھائی میں ابھی آپ پر بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کے منکر ہیں میں نے ایئرز کیا آپ کے علماء سے تم پہلے اسلام ثابت کرو ٹھیک ہے ابھی بات کرتے ہیں نہیں اللہ خیر کرے قتل سے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ سے ایک منت بھائی میں نے آپ کو کہا جس کو آپ ثابت کر چکے ہیں بھائی وہ کوئی اور لوگ ہوں گے اور جی ہم تو اس طرح تو نہیں ہیں اچھا بھی میری باری ہے اگر ابو لحب صحابی تھا تو طببت یہ تھا سن لو میری بات پورے ہونے دے بھائی تو اسی طرح اسی طرح اگر ابو لحب صحابی نہیں ہے نا تو اسی طرح جن کے مطلب سورہ حجرات نازل وہ بھی صحابی ہیں میری آخری بات سنو پھر آپ بات کریں میں خاموشی سے سنگتا ہوں سن لو میری باری ہے ابھی میری باری ہے آخری بات سنو پھر آپ باتیں کرو آخری بات ہے مختصر سی پھر آپ باتیں کرو میں سنوں گا میں سنوں گا آپ کی بات دیکھو تم نے بہت سارے مختلف تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے ابھی میں تمام باتوں کا خلاصہ بیان کروں گا میں ابھی نہیں میں تمام باتوں کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو تمام باتوں کا خلاصہ اس پر بات کرتے ہیں تمام باتوں کا خلاصہ ایک الفاظ جملے میں بتاؤں گا اس پر بات کریں گے نہیں وہ یہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ثابت کرے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور صحابہ پر سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا آپ نے چلو بتائیں ثابت کریں خود کو مسلمان ثابت اچھی بات ہے تو میں نے ان کے کتاب سے الحمدللہ ثابت کیا ہے دیکھیں ابھی ان کے کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو باقر عمر سے مو پیر لیا اس کا میں نے آپ کو جواب دیا ہے اس پر بات نہ کریں آپ کو رد کر رہوں نہ بھائی آپ کی جواب کو رد کر رہوں آپ تسلی رکھو میں نے دکھا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے قرآن میں نے آیت پڑھی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی اس کے بولی کے انداز سے یہ مجھے بتا ہے کہ اگر ابو باقر اور عمر نے کوئی اچھی بات کیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی بات سے حق بات سے مو پیرنے والے آدمی تھے حق بات سے جو مو پیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ رو عمر نے غلط مشورہ دیا تھا اور قرآن مجید کا فرمان یہی کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورہ سے ہوتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں منافق مسلمانوں سے مو پیرتے تھے ابو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے طرف آتا ہوں پہلے یہ دیکھو قرآن مجید میں میں ایسا نہیں کر جیسا آپ نے بنات کیا اوکی اوکی بھئی میں اپنے حافظے کے مطابق بات جو مجھے یاد رہا ہے اپنے حافظے کی نہیں جو حکم ہے جن لوگوں سے جن لوگوں سے حکم ہے وہ مو پیرلے وہ یہ ہیں مشرق سے مو پیرلو ٹھیک ہے نا پھر قرآن سورہ مبارکہ آیا نمبر ایک سوچے پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ یائے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنک الذین يسارعون فی الكفر الذین قولوا آمننا بیعفوا ولم تعمن قلوبہن جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں مو میں کہتے ہیں مسلمان ہیں دل میں وہ کافر ہیں ان سے مو پیر لیں منافق سے مو پیر لیں پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمِ الَلْهُدَا لَا يَسْمَعُوا وَتَرَوْهُمْ يَنْضُرُونَ إِلَيْكَ وَمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِلْعَفُ وَآمُرْ بِالْعُفْرَ اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کو جائل کا نام دیا ہے اور فرما کافر اور منافق سے جن کا نام جائل ہے ان سے مو پیر لیں اور پھر قرآن مجید میں پھر منافقین کے متعلق فرمایا رَعِتَ الْمُنَافِقِينِ يَسُدُّونَ عَنْكَ الصُّدُودَ اُولَائِكَ الَّذِينَ اعْلَمَ اللَّهُمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَآَعْرِضَانُ ان لوگوں سے مو پیر لیں ان کے دل میں نفاق انفاق ہے ان سے مو پیر لیں تو کیا ثابت ہو امرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ مو پیر لیں منافق سے اور مشرک سے اوکمیہ کے مو پیر لیں اب اکیر عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیثیں مو پیر لیں گے اگر انہوں نے غلط بات نہیں کی ہوتی تو مو پیر لیں ہوتے اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں اور مشرک اور منافق نہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ہی نہیں ہے کہ مو پیر لیں گے انہوں نے جو استلال کیا ہے سورہ عابصہ سے اس کا جواب سنیں سورہ عابصہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذہبت کر رہے ہیں وہ نہیں کہہ اللہ کہہ رہا کہ یہ پیغمبر ہے اب اس و تو اللہ اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا چہرے کو ابوس بنایا ابوس اس کو بلتا ہے یعنی آپ خشمالوت غزبالوت چہرہ بنانا چہرے کو غزبالوت بنا دی اور مو پیر لیا انجاہ العامہ کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا وما یذیکل علہ یذکہ تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کی ذکر سے وہ مزید ہدایت پالے اما من استغنام جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے پیسے والا آدمی ہوتا ہے فَانْتَ لَهُ تَصَدَّ تم اس کی بہت عزت کرتے ہو اس کی بہت خوش آمدیت کرتے ہو خوش آمد کرتے ہو وَمَا عَلَيْكَ اللَّهِ يَذَّكَہ اور تجھ پروائی نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے پیسے والا آدمی آمیر آدمی ہے یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں ہے یہ تو اس کو توبے کی عبادت کی تذکیہ کی اس کی تو پروائی نہیں ہے یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے بہلے وَأَمَّا مَنْ جَاكَ يَسْعَا وَهُوَ يَخْشَا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَا جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈڑتا ہے تو تو اسے مو پہن لیتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں جو مضمت ہے یہ ایک موامن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غزب کیا مو پہن لی ہے اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے چاہے وہ کتنے بڑا منافق ہی نہ ہو کتنے آئے وہ گناہکار ہی نہ ہو جس کو اہدایت کا پروائی نہیں لیکن وہ پیسے والا آدمی آتا ہے تو نستجیر بالعاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانے وهی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرما تفہ بما رحمت من اللہ لینکدہم ولو کنت فضا غلید القلب لن فض من حولك